بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اہم خبرے میں آج آپ کو آخر میں دوں گا صرف ایک خبر سے شروع کرتا ہوں اگلے انٹریو میں بھی میرے ساتھ جو تحریک انصاف کو جو اگلا منصوبہ مہمان ہے وہ سامنے رکھیں گے تحریک انصاف کے اس وقت تمام امیدواروں کے تائید کرنندہ تجویز کرنندہ کی گرفتاریوں کا مکمل ڈاٹا الیکشن کمیشن میں درخواست کی شکل میں جلا گیا چمون رہنماؤں کی درخواست ہے سترہ ازلا کے ڈسٹرٹ ریٹرننگ افسر ہے سبائی وفاقی حکومتیں ہیں نادرہ پیمرا پیٹی اے ان سب کو فریق بنا کے یہ عدالت میں کیس جائے گا اور آپ کو یہ تمام لوگ جو مسترد ہوئے یہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے لازمی ہے اب یہ ویلوک بڑا اہم ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بڑے بڑے نام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ایسے ہی کروانے ہیں تو نواز شیف کے نام کا نوٹفکیشن نکال دیں مجھے اس میں سے مایوسی کی بو آ رہی تو میں نے سوچا کہ تحریک انصاف کیسے جیتے گی اگلی حکومت خان کی کیسے ہوگی اس پر میں آپ کو کچھ دلائل کچھ ثبوت کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں تاکہ چوبیس کروڑ لوگوں میں یہ بات سمجھ آئے کہ جیت انہی کی ہے صبح سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام مسترد ہو گئے تجویز کنندہ اٹھائے گئے اور خوف و حراس پھلایا ہے جسے گرفتار کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے شہباز گل عمران ریاض صابر شاکر بھائی ہیں میرے دوست ہیں بڑے اچھے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے مایوس لگ رہے ہیں کچھ لوگ ہی کہہ رہے ہیں الیکشن ہی نہیں کو دینے تو میں اس پہ دلیل سے ثبوت سے حقائق سے آپ کو بتاتا ہوں صرف مسئلہ نہیں اس کا حل اس کے بعد جو ہوگا دوسرا رائیول وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس وقت تحریک انصاف کا جو بلہ ہے وہ عوام کے ہاتھ میں خان کا پلان منصوبہ الیکشن کیسے جتوانا ہے کامیابی عام عوام کی موچی نائی دھدوبی ویٹر مزدور کسان طالب علم کامیابی ہی نہیں کی ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے ساتھ اب یہ الفاظ آپ سنتے ہیں دوہزار چوبیس میں حقیقت بننے جاری اس کی مطلب کے اتنی بڑی تعداد میں جو کاغذات مسترد ہو رہے ہیں خوصلہ کریں ابھی گیارہ جنوری کو فیصل ہوگا خان الیکشن لڑے گا تیرہ جنوری کو ہوگا کہ بلہ ہوگا یہ لا قانونی دباؤ تکلیفیں پریشانیاں اسی لیے کہ ایک بار ایک بار یہ جو آخری دباؤ آخری کوشش اصل سازش کہ ایک دفعہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ لوگوں کو مایوس کر دے کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کرتے ہیں ان کی ستر فیصد مرکزی قیادت کے ہم نے مسترد کر دیئے مضبوط امیدوار اڑا دیئے یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے الیکشن سے چلے جائے الیکشن کینسل ہو جائے یا تو تحریکین صاحب پھر ہم کے بھاگے ہیں یا پھر ہمیں اگر الیکشن کروانا ہی پڑے تو تحریکین صاحب کے مضبوط امیدوار نہ ہو یہ تمام سازشیں ہیں یقین کریں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خان کے میاں والی سے کاغذات مسترد ہو گئے لاہور سے مسترد ہو گئے ستر فیصد مرکزی قیادت کے کاغذات مسترد ہو گئے الیکشن کمیشن تحریکین صاحب کے بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورڈ میں پہنچ رہے ہیں تحریکین صاحب کے جو تجویز کنندہ ہیں تائید کنندہ ہیں باقی لوگ ہیں اغوا کیے جا رہے ہیں تو یہ سہبی قسم میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سٹھیک ہوگا تو دیکھ ایک دفعہ تاریخ سے پہلے میں تاریخ بن زیاد کے اپنے سپائیوں کو جس نے الفاظ کہے تھے یہ عربی میری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے اردو میں اگر بتاؤں کہ یا لوگوں تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے تمہارے پیچھے سمندر آگے دشمن پھر سات ہزار فوجیوں کی ایک لاکھ سپینش فوجیوں کے ساتھ اور پھر کشتیوں کو آگ لگی اور کامیابی کے نعرے وہ جنگ جیت گئے انسان کا یقین اپنے رب پہ ہو تو وہ پہاڑوں زمین سمیت ان سب کو مسخر کرتا ہے آج معاملہ یہی ہے جو آج پورے دن آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان کے کاظاتِ نامزدگی مسترد، آزم سواتی کے مسترد، ظلفی بخاری کے مسترد زرتاج گل، شاہ محمود قریشی، زین قریشی، علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، لطیف خوصہ کے بیٹے کے اس کے علاوہ بہت بڑی لسٹ ہے عمران خان کے اپنے لاہور سے، پھر سیالکورٹ میں، بھکر میں، لاہور میں، کوئٹا، اسمائل خان، میاں والی، جہاں مرضی، اسی فیصد پھر عمرڈار کا ہوا، تحریک انصاف خواتین، ونگ کی صدر امارہ نیازی کو ہوا جس طرح آپ ایجنسیوں کے اہلکار کھل کر عوامی مقامات پر کروائیاں کر رہے ہیں کوئی پردہ ہی نہیں رکھا جا رہا یہ لوگ اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ نو میئی اصل میں کروانے لیکن لوگوں نے آپ نے پور امن رہنا ہے اور یہ معاملہ ہی آپ کے پور امن یہ دن آپ کا دیکھیں مایوسی پھیلانے کی جو ابتدا ہے یہ اس کا عروج ہے آپ کے حوصلے توڑنے کا میدان چھوڑنے کا الیکشن بائیکارٹ کا اس پورے سسٹم سے نا امید ہو کر پیچھے ہٹ جانا یہ پوری کوشش ہی ہے ایک طرف لاکھوں کی فوج کھڑی اور پیچھے اس کے سمندر تھا تارک بن زیاد کے پاس اب سات ہزار اس وقت سپاہی تھے اس کے پاس آج تو پنجاب میں بارہ کروڑ سندھ میں پانچ کروڑ خیبر خود میں چار کروڑ بلوچستان میں ایک کروڑ یہ سارے ریجسٹرڈ ووڈ ہی بارہ کروڑ ہیں کروڑوں کا لکھوں سے مقابلہ بگانا آپ کو میدان سے بھاگیے خود رہیں مریم نواز چھے ہلکوں میں کاغذات منظور ہوئے پھر بھی مخصوص نشست پر کاغذات جمع فضل الرحمن نے علی امین گنڈاپور کے کاغذات مصطلط کروائے نواز شریف لاہور سے بھاگ کے منصر آ گیا وہاں آزم سواتی کھڑا ہوا اسے مصطلط کرا دیا شہباز شریف سے لے کے بلاول تک یہ تمام لوگوں کے کاغذات مصطلط پھر بھی جیتنے سے ڈرتے کمرے میں میٹنگ ہیں جن کے مصطلط ہیں وہ تو انشاءاللہ اپیل میں جا کے منظور ہو جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا اس بات کی اب ذہن سے فکر نکال دے جنہیں اغواہ کیا انہیں بھی بازیاب کریں گے عمر ڈار کو آج لاہور آئی کوٹ نے باکر نجفی نے ایک دن میں رہا کرانے کا حکم دیا وہ انشاءاللہ آ جائے گا وہ بھی الیکشن لوگ سوچتے جیتے ہیں کیسے نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اس کے سہولتکار کا منصوبہ خاص طور پر پنجاب میں تحریک انصاف کے تمام مضبوط مضبوط امیدواروں کو نائل کرنا الیکشن سے باہر کرنا گلیاں سونی کر کے مرزا یار کھیلا پھر لیکن یہ بھول گئے کہ عوام کو اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ٹکٹ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے مراد سعید کے پاس ہے علی مین گھنڈاپور کے پاس ہے عمر ڈار کے پاس ہے ظلفی بہاری کے پاس ہے یا کسی ماجے گامے یا اللہ دیتا کے پاس ہے آپ کسی شخصیت کی کوئی ویلیو نہیں اب پنجاب سے باہر پولیس منگوا کر بھی یہ لوگ ریٹرننگ افسر کے دفتروں کو گھیر لیں گے یاد رکھیں جب پولنگ سٹیشنوں کے بار چند پولیس والے بلکل مسکین بھیگی بلیاں مارکے کھڑے ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہنس ہس کے ووٹے ڈال رہے ہیں میں آپ کو دریل سے پتا تھا خان کو کتنے لوگ چاہیں کتنی سیٹیں چاہیں کتنے امیدوار چاہیں اس میں دیکھیں اللہ نے تقریب میں کیسے تعمیر رکھی ہوتی ہے عمران حان نے بیریسٹر گور سے صرف سات سو امیدواروں کی بات کی جمع کتنے ہوئے 2434 یہ دیکھیں اس غدر کے دور میں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ کاغذاتیں اب ذرا سوچیں عام انتخابات نارمل حالات میں تھے تیس ہزار سے زیادہ دمیدوار ہوتے خان نے بیسے آٹھ سو چننے لینے تھے باقی اسی تحریک انصاف کے ایک دوسرے کے خلاف لوگ لڑے ہوتے کہ ایک حلقے میں چھے چھے لوگ آٹھ آٹھ لوگ بلکہ ایک جگہ پندرہ نہیں ہے تحریک انصاف کے سنامی سے بڑا مسئلہ تھا ووٹر تقسیم ہوتا جتنی بڑی جماعت ہو اتنا بڑا مسئلہ یہ عوام کا مزاج ہے اور مجھے بتائیں میں ایک لفظ بھی اگر غلط ہو آپ خود کہہ رہے تھے کہ خان اگر خمبے کو بھی کھڑا کرے تو ووٹ تحریک انصاف کا ہے یہ عوام کے الفاظ ہے حلقوں میں اب خمبے نہیں کھڑے سات سو امیدوار کھڑے ہوں گی خان نے کبھی وعدہ نہیں کیا گیا خان نے ہمیشہ کہا میری عوام جیتے گی اور یہی پاکستان کا انقلاب ہے جو پنجاب سے آئے گا جس کی سب پیشن گوئیاں کرتے دیں عمران خان نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں سات سو وہ لوگ لوں گا جو پچھلی اسیمبلی میں سے ہوں گے خان نے تمام سپاہی مانگے اور یہی تارک بن جبل کے سات ہزار سپاہی جنہوں نے ایک لاکھ فوٹ کے شکاس دی کامیاب کرانے والے بنا کروڑ ووٹر اسیمبلی کے جو ہلکے ہیں دو سو چھے آٹھ سو ہوای اسیمبلی پانت سو ترانوے ایک سکتالیس نشستے ہیں پنجاب کی سندھ کی اکسٹھ خیبر پختونخواہ کی پانتالیس اور بلوچستان میں سولہ کتنی نشستے ہیں خان کو چاہیے ایک سو بہتر اب سات سو لوگ ہیں دو سو چھتالیس ہلکے ہیں پولنگ سٹیشن کتنے ہیں ترانوے ہزار اس کی سیکیورٹی کے لئے لوگ کتنے ہیں پانچ لاکھ اتر فیصد ریجیکٹ بھی کر دیں تو یہ جمع تفریق خان کی درستہ سات سو ہی نکلتے تھے خان نے سات سو مانگے دو تہایی اکسرت خان کی ہے برکر آم آدمی وکیل مزدور یہ سارے کے سارے اسیمبلی میں آجائے شاہ محمود قریشی حماد عزر علی مین گنڈاپور مراد سعید عمر یہ روک بھی لیں تو یہ اگلے سینٹر الیکشن میں مارچ میں ہو جائیں گے چھے چھے ہلکوں سے مریم نواز لائل دی یہ جیتنے ہارنے کے بعد پانچ سو خالی کرنے پڑیں گے تمام لوگ زمنی میں واپس آ جائیں گے نوازی تین حلقوں میں ہے بلاول چار حلقوں میں یہ تمام لوگ اتات آرہ سات حلقوں میں یہ زیادہ سے زیادہ الیکشن میں ایک سیٹی جیت سکتے مریم نواز سے تو مخصوص نشستوں میں بھی جامع کروا یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہاریں گے سب ان کی زمانتیں ضابط ہیں ان کے حلقے چھوڑنے کے بعد زمنی انتخابات میں تحریک انصاف دوبارہ ساری نشستیں لے جائے گی دیکھیں سونیا کاندی کی مثال آپ کے سامنے منموہن سنگھ سامنے دیکھا دنیا کی سب سے بڑی حکومت چلاتے لئے جمہوری دنیا کی عمران خان کسی ورکر کو بھی وزرعظم بنا کے حکومت چلا سکتا ہے دیکھیں خان نے تو اپنی کشتیاں جلائی ہوئی ہیں عوام کی کشتیاں جلانے کی باری میں آپ کو اس وقت کوئی غصہ اشتہال نہیں کرے پورا من رہنا ہے جو گرفتار ہو رہے ہیں سیاسی لوگیں مقابلہ کریں گے آپ لوگ پورا من رہیں عوام تک کوئی نو میری جیسے واقعہ لوں ایک سال میں تین سو پینسٹین آٹھ ہزار سات سو ساٹھ منٹوں میں پانچ لاکھ پچیس ہزار منٹ آپ کے اپنے ہیں جو مرضی کریں پاکستان کو صرف چوبیس گھنٹوں میں سے پندرہ سو منٹ آپ نے دینے ہیں آٹھ فروری کو جو آپ نے ووٹ چوری ہونے سے بچانا ہے گلگت کے مزدور عوام بچے خواتین اپنا ووٹ بچا سکتے تو آپ بھی بچا سکتے ہیں اور آپ بچائیں گے بھی مجھے پتہ ہے انشاءاللہ آپ بچائیں گے کیونکہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ عوام نے ابھی دیکھیں انہوں نے عوام کو باہر نکلتے نہیں دیکھا عوام اکٹھی نہیں ہیں انہیں خطرہ ہے کہ لوگ ابھی نکلنا ہے لوگوں کے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ویسے ابھی ایک ہلکے کی عوام نکل ہے کنٹرول نہیں ہوتی آٹھ فروری کو تو پورا ملک نکلنے جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے سب سے بڑا خطرہ ہے ووٹ سے ان کی بقا خطرے میں یہ الیکشن ان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آٹھ فروری کو صبح پانچ بجے سے رات بارہ بجے تک آپ کی ڈیوٹی آپ کی اور آپ کے بچوں کی نسلوں کی بقا ہے ایک طرف ان کی بقا ہے ایک طرف آپ کی بقا ہے پورا من انداز میں ووٹ سے آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں میں آپ کو اگلا نتیجہ بتاؤں کیا ہو سکتا ہے آپ کا ذہن بنانے کے لئے کل کچھ تقریر آپ نے سننی ہوں گی ماضی میں یوب خان یا یا خان یا زیاالحق پرویز مشریر سب لوگ کرتے رہے تقریر الیکشن سے پہلے وہ بالکل ایسی ہوتی نہیں کبھی بیرونی ایجینڈ کبھی نائل سیاست داون کبھی مشرف کا تیارہ اغوا کا پورا کیس کا بہانہ کبھی سوشل میڈیا کے کیس بورڈ واریئر کا بہانہ بن جائے اس کے بعد پھر آواز آتی ہے میرے عزیز حمد نہ پھر مولانہ رہتا ہے نہ زرداری نہ مریم نہ بلاول نہ ان کے صحافی سارے کے سارے غائب آج پاکستان میں سیاست میں جتنے کردار ہیں آپ کو اگلے دس سال نظر نہیں آئیں گے اور یہ جانتے ہیں کہ اسی لئے ان کی بقاہ خطرے میں تو پاکستانیوں خدا کے واسطے مایوس نہ ہونا اپنا حوصلہ پست نہ کرنا کسی کی ویڈیو سے پریشان نہ ہو کسی کے کاغذات مسترد ہونے سے آپ منظور ہو نہ منظور ہو آپ کا فوکس سات سو نشستوں پر کامیاب کرنا میڈل کلاس خان کا امیدوار چالیس سال پرانی ان سرداروں پر سربرہان پر بھاری ہوگا الیکشن ٹربیونل عدالت یہ سارے انشاءاللہ کاغذات منظور کریں گے کیونکہ ان کی سیاست آپ دیکھیں کمروں کے ڈرائنگ روم تک ہے ان کی کوریج کے لئے صرف پی ٹی وی ہے حمزہ شہباز نواز شریف کی شہباز شریف کی اور مریم نواز کی تعریفیں کہتا ہے مریم نواز کی خدمات ملک کے لیے ہیں شہباز شریف کہتا ہے جی بچی نے بڑی بچی میں تو اس پر دن رات بڑی محنت کی اس بچی نے شہباز شریف کہتا ہے ایک جو سب سے دیکھ کر خود ہی زبا کیا خود ہی کھایا ہستے مسکراتے تصویریں بنائیں اس طرح گھر کے چار پانچ لوگ اور ان کے درباری ذاتی غلام نوکر جوین گئے پورے پاکستان میں اس وقت آپ چراغ لے کے ڈھونے تو ان لوگوں کا حمایتی نظر نہیں آتا میڈیا کے لگائے دا سرب نظر آتے ہیں صرف فضل الرمان کے بیٹے کی دعوت و علیمہ پر نون لی کا ایک رہنمہ نہیں شامل ہو فضل الرمان اللہ کے خود گیا عاصف زرداری آیا اب چونکہ وہ چوری کا مال کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا اور زرداری گئے میں اس وقت مکمل طور پر انہیں وہ نوازشی کو منس کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا بے شک مریم نواز تمام امیدواروں کو مسترد کرا دے سنم کو دوبارہ گرفتار کروا دے ملتان کا میدان خالی کرا لیکن پاکستان کی عوام انہیں نہیں جیتنے دے گی عوام کو شکست اس دن ہے جس دن اڈیالہ جیل کا قیدی اعلان کرے میں تھک کے ہوں میں ہار گیا ہوں میں پیچھے ہٹ رہوں میں سیاست چھوڑ رہوں میں ملک سے باہر جا رہوں اس دن عوام کو بھی سرنڈر کر دینا چاہیے لیکن اس اعلان سے پہلے آخری سیکنڈ تک پاکستان کا ہر شخص دین اور ایمان کا حصہ بنائے گی آخری گین تک لڑنا ہے حکمت امیلی چاہے کچھ بھی ہو ان لوگوں کو دعوی ہے کاغذاتِ نمزدگی جمع نہیں ہونے دیں گے آپ دیکھ لیں گے زیادہ سے زیادہ کاغذاتِ نمزدگی جمع ہوگا کوئی یاد ہو دو دار چار سو چونتے سے ان لوگوں کا جب بلے کا نشان چھین لیں گے اللہ نے اس سازش میں ناکام کی اب بلے کا نشان ملا یہ اب کاغذات مسترد کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سارے منظور ہوں گے ان گرفتاریوں سے ان مسائل سے اب آپ لوگوں نے گھبران نہیں اب تو لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں آٹھ فروری تک برداشت کرنا ہے عثمان ڈار کی والدہ شریعہ رفریدی کی شکل سنم جعوید یاسمین راشد فردوس شمیم ڈکوی زل شاہ لامہ اقبال کی بہو ننے عباد ان تمام تکالیف اور پرشانیوں کو ذین میں رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ معال صابرین اور ان کے جانے کے بعد آپ نے ہی پڑھنا ہے مسلم لگنون اور دیکھیں ان کی چال کے خان کے کاظاتِ نامزدگی مسترد کرانے کی وجہ انہوں نے کیا بنائی توشہ خانہ ریفرنس اب خود ان کا اپنا چینل علیم خان کا چینل سما نیوز توشہ خانہ کا پورا کیس خود تباہ کر گیا جس ریفرنس کی بنیاد پر عمران خان پر الزام لگا ہے کہ جی گھڑی اور جیولری انہوں نے خریدی نیب نے الزام لگا ہے کم قیمت لگائی ہے تین ارب سولہ کروڑ بنتی ہے پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایک کروڑ خان نے لگوایا ایک کروڑ سی لاک اور نوے لاک دے کر ایف بی آر لے لی اب یہ کسٹم ایف بی آر سمیت وہ ایک جولری ہے جیفرن جولری ٹریڈرز اسوسییشن ان کے پاس لے گئے پاکستان مینلو ڈیویلپمنٹ کے پاس لے گئے امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی سویزلین مختلف جگہ پہ انہوں نے قیمت لگوانے کے لئے دبائی میں انہوں نے کانسلیٹ سے مدد مانگی کہ جرح چیک کریں یہ کتنے کے بنتے ہیں تحائف کی قیمت کسی کے پاس تحائف کی قیمت لگانے کا کوئی حصول نہیں اور یہی اصل میں ان کا کیس اڑ جائے گا خود ان کا اپنا چینل سما بتا رہا ہے عمران خان نے تو ملٹری سیکٹری کو بھیجھا تھا جگہ قیمت لگوا ایک کروڑ سی لاک تو اسے آپ کیسے غلط کہا سکتے ہیں عدالت میں یہ کیس خود اڑ جائے گا انہائلی کا کیس بنتے ہی نہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے جب قیمت یہ خود ڈیٹرمن نہیں کر سکتے تو عمران خان نے جو قیمت دی وہی بھی ٹھیک ہے اور خود عمران خان نے تو نہیں لگوای مارکٹ سے لگوای اور لگوانے والا بھی ملٹری سیکٹری اب یہ سارا معاملہ خود بخود اڑے گا انشاءاللہ یہ تمام معاملات سیدھے ہیں لیکن آپ لوگوں نے خوصلہ جمع رکھنا ہے میں کوشش کروں اب یہ تمام قانونی پہلو پر میرے جو مہمان ابھی آرہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تفصیل سے ان تمام معاملات پر آپ کو آگاہ کریں کیونکہ تحریک انصاف یہ ایک کیس لے کے جائے گی وہ سارے کا سارا انشاءاللہ منظور ہو جائے گا اتنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ